موسیقی 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 مگر یہ ٹیم جو ہم کہتے ہیں نا بڑی انپریکٹیبل ہے بول نہیں سکتے کیا کریں گے وہ گولڈ نمبر ون انگلینڈ کو ہرا چکے ہیں ہرا چکے اور کتنے رن بنائے تھے یہ جو بات ہے نا یہ ایک میں کہتا ہوں کہ جو چانس ہے ان کے پاس مقابلے ہیں ان کے مقابلے ہیں ان کے مقابلے ہیں ان کے مقابلے ہیں ان کے مقابلے ہیں ہے وہاں پہ اپسٹ ہونے کا چانس ہے کہ وہ مقابلے جیتنا ان کا دو مقابلے ہارنا یہ دیکھئے شرلنکا سے کوچھا نہیں ہوگا اور شرلنکا سکتے کیا جا رہا تھا کہ وہ لیکن میرا شروع سے منا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا اور وہی لگ بھی رہا ہے جس طرح انگلینڈ کھیلی ہے وہ بھی مجھے بلکل چوک ٹارنمنٹ میں ٹیم لے کر اتنے نور تھے ان کی بھلے بازی مقابلے ہیں لیکن انفرکلی اسے ٹیم وہ کلک نہیں کر بلیم گیمز شروع ہو گئے ہیں اس میں ان کے فارمر پلیئرز انہیں کریٹیسائز کریں کہ the way they are playing their cricket وہ کافی پریشانیاں ہیں انگیز سار شاہین افریدی ابھی بھی بہت نئے جوشتاد اتریں اچھی خاص سارفراز چلتے ہیں کہ آگے ڈال آگے ڈال اگے ڈال بھی سیکھ گئے ہیں اور وکٹ بھی انہوں نے اچھی خاصی جنبازی کی تو وہاں ریاض ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں گین بازی آکرمنٹ کیسا لگتے ہیں آپ کو کہ یہ اپنے گین بازی کے دم پر پاکستان یہاں تک پہنچے گا تک ان کے پاس ہے گین باز اچھے ہے وہاں ریاض بھی ہیں ان کے ساتھ سار تو آپ ایسا سوچو تو گین بازی ہے مگر ان کو ایک ہی چاہیے کہ ان کو ہلپول کنڈیشن سے اور ان کا دن چاہیے ان کا دن ہو تو کسی کو بیٹ کر سکتے ہو ہم نے دیکھا ہے اس ورلڈ کپ میں تو میرے خیال سے کس کو بھی انڈر ڈاک کہنا یا تو ایزی لی لی لینا میرے خیال سے نئی نیزولنڈ کے ساتھ بنتا ہے نئی انگلینڈ کے ساتھ بنتا ہے نئی انڈیا پھر زمان بھارت کے خلاف سنچری بنائی انہوں نے چیمپننز ٹوفی میں بابا رازم دوسرے ورہت کولی کہا جاتا ہے انہیں پاکستان کے اندر اور امام الحق انہوں نے بھی ایک مجھے یاد انگلینڈ کے خلاف پچھلے دنوں سنچری بنائی تھی ڈیڑھ سو کے قریب رن بنائے ٹاپ آرڈر ان کے ٹاپ آرڈر کے لیے آپ کیا ٹاپ آرڈر ان کے پاس رکٹ فیکٹیں ہیں یہ گلتی ہے بہت بڑی ان کی لیکن اگر جم گئے وہ تو دوسری ٹیم کی مطلب ایسی جسی کر سکتے ہیں فکر زمان ایک ایسے پلیئر ہے جو کافی چانسز لے کر کھیلتے ہیں میں اس ٹیم میں بیسٹ پلیئر مانتا ہوں بابر آزم کو بہترین کھلاڑی ہے وہ اور بہت شاندار سٹائلیش کھلاڑی ہے ٹیکنیکلی کریکٹ ہے تو اس پہ کافی ڈپینڈ کرتی ہے پاکستان کی ٹیم اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بھی بڑا لکشے وہ پہنچا سکتے ہیں اور کسی بھی بڑے لکشے کو حاصل بھی کر سکتے ہیں تو باٹنگ لیکن پھر بھی اگر آپ میڈل آٹر دیکھیں ہے تو کافی ویگ لگ رہا ہے سرفراج بہت اچھے فارم میں نہیں نظر آ رہے ہیں نہ ہی حفیظ بہت اچھے فارم میں ہے اور ایک میچ کو چھوڑ کر جس پہ وہ من آف دی میچ بنے تھے تو اسی لیے اب بھی ان کے سب سے سینئر کھلاڑی وہ ڈراؤپ ہو گئے اپنے سانیا کے ہزمن شویب ملک شویب ملک تو وہ انہیں ڈراؤپ ہی کرنا پڑا تو آپ اسی طرح سے ان کو جانتے ہو کہ ہمارے سانیا بانگلہ دیش کے ساتھ جو مقابلہ ہونا ہے پاکستان اس کے لئے آپ کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ بانگلہ دیش کی بلے بازی ورسز پاکستان کی گیند بازی کی بیٹ میں وہ مقابلہ ہوگا بلکل ہوگا تو ضرور اگر ساتھ ساتھ میں دونوں ٹیم ایسی ہے کہ بڑی بڑی انسرٹن ہے ان کے کس کا دن ہوگا نا وہ جیتے گا کیونکہ بانگلہ دیش نے بھی کافی افسیٹ کیا ہے یہ ٹورنمنٹ میں کافی اچھے سکور آپ شکیب دیکھو اب ٹاپ سکورر ہے پورے ٹورنمنٹ کے نا کوئی آسٹریلین ہے نا کوئی انگلیش ہے نا کوئی انڈین ہے تو میرے خیال سے دیکھو یہ دونوں ٹیم very unpredictable ہے جس کنڈیشن جس کو سوٹ ہوتی اس دن وہ جیتے گا اور میرے خیال سے یہ میچ کوئی بھی جیت سکتا ہے اور بھارت اور پاکستان کے بیچ میں سیمی فائنل اگر مقابلہ ہوتا ہے تو مستتیاں سولہ جون والی ہی رہیں گی یا کچھ اس پر بدلاو آ سکتے ہیں نہیں دیکھو ایک دفعے ٹیم ہارٹ چکی ہو تو ان کا مورال ڈاؤن تو ہوتا ہی کانفیڈنس لیول کم ہوتا ہے کیونکہ ان کو دماغ میں ایسا چلتا ہے نا کہ ہم کو اتنا ہی کرنا پڑے گے اتنا رن بنانے پڑے گے تو ہم بھارت کے سامنے جیتیں گے اور ہم کو وکٹ لینے پڑے گی ہم کو رن بروکنے پڑے گے ہم کو کیچز لینے پڑے گے فیلڈنگ صدار نہیں پڑے گی یہ سارے چیزیں دماغ میں چلتی ہے تو وہ تھوڑا دباؤ ان کے اوپر رہے گا بلے دونوں ساتھ میں آگے تو انڈیا کا پلڈا تو بھاری رہے گا انڈیا کا پلڈا بھاری رہے گا اور شروعات میں جو انشومن گائکوارٹ صاحب نے کہا ہے بھارت کے پور ٹیسٹ کھلاڑی سیلیکٹر کوچ اور میں کہوں گا کہ کراچی اور لاہور اور فیصل آباد اور تمام جو پاکستان کے علاقے ہیں وہ یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں انشومن گائکوارٹ صاحب نے تو شروع میں کہا ہے کہ پاکستان کے بلکل حالات دو انیس سو بانوے والے بن رہے ہیں اور کوئی انہیں آج شرع نہیں ہوگا کہ پاکستان ورلڈ کپ کی ٹروفی بھی لے جائے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا اس پر نشچے طور پر بھارت کو پشلی جیت کا فائدہ ملے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں